السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل آیا ہوں آپ کے لئے کے بہترین مجرب عمل مجرب نقش جس کا نام قرض ادا کرنے کے لئے اور واپس لینے کے لئے مجرب نقش و عمل تو دوستو ویڈی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ہمارے چینل کو فیلی میں سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میں بے لائکن بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دینا دوستو الحم اللہ آپ کے اسکرین پر جو نقش نظر آ رہا ہے جو عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں بہترین مجرب عمل مجرب نقش قرض ادا کرنے اور واپس لینے کے لیے اگر کوئی شخص قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو جبکہ قرض خواہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہو قرض ادا کرنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہو نہیں کوئی اس بارے میں سمجھ آتی ہو کہ کہاں سے قرض ادا کیا جائے یا ایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ کسی نے آپ سے رق بطور قرض لی ہو اور وہ واپس نہ کرتا ہو تو الحمدللہ یہ نقش و عمل مجرب ہے قرض ادا کرنے کے لیے اور واپس لینے کے لیے بہترین آزمودہ استعمال کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے تو چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو نقش لکھنے کا پورا طریقہ سمجھاتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز عمل کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ نقش لکھنا آپ کو تذرے یعنی کہ جمعہ رات کے دن نقش لکھنے کا جو ٹ ضرور تقسیم کر دینا گر محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کی چیزیں ضرور کھلا دینا نقش لکھنے سے پہلے دوستو باوضوع جس میں لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے جس جگہ آپ نقش بیٹھ کر کے لکھیں گے اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے اس جگہ کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کمرے کے اندر کوئی حائزہ ایم سی برڈ والی عورت ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے تنہا نقش بیٹھ کر کے لکھیں گے تو ز نقش دیکھنے میں تو بہت زیادہ گٹن لگ رہا آپ کو مگر جب سمجھ میں آ جائے گا تو آسانی کے ساتھ آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں بہت آسان اور سمپل ہے تو دوستو جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے دوستو آپ کو جس طریقے سے کھانے بنے ہوئے نظر آنا ہے آپ کو اس طریقے سے آپ کو کھانے بنا لینا ہے دوستو اس میں ٹائم تو لگے گا والحمدللہ مگر بہترین مجرد ہے جب آپ یہ کھانے بنانا تو بنانے کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ آپ کو لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد میں دوستو آپ کو قرآن مقدس کی ایک آیت ہے حسبون اللہ ونیعن الوکیل یہ آپ کو دوستو اس سیٹ میں لکھ دینی ہے اور اسی سیٹ میں دوستو آپ کو یہی آیت آپ کو لکھ دینی ہے جب دوستو آپ یہ آیت لکھنے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اب اس مثالی نقش کے ساتھ میں جو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ مثالی اگزامپل ایک نقش ہے اس چال کے ساتھ میں دوستو آپ کو جو ہے اندر کے آعداد اور جو قرآن مقدس کی آیت ہے لا ال اس چال کے ساتھ آپ کو پر کرنا ہے پہلے دوستو آپ کو قرآن مقدس کی آیت اسی چال کے ساتھ لکھنی ہے تو دوستو نقش کی چال شروع ہوتی ہے پہلے یہاں سے تو جہاں پر آپ کو ایک لکھا ہوا نظر آرہ تو ایک کی جگہ آپ کو لا الہ الا پھر اس کے بعد دوستو آپ کو دو کی جگہ انتا سبحانکہ تین کی جگہ انی کونتو پھر اس کے بعد میں چار کی جگہ من الظالمین پھر پانچ کی جگہ دوستو آپ کو وہی آیت شروع سے لکھنی ہے پھر سات کی جگہ انی کونتو پھر اس کے بعد میں آٹ کی جگہ من الظالمین پھر نو کی جگہ پھر دوستو آپ کو وہی آیت شروع کرنی ہے لا الہ الا پھر اس کے بعد میں دس کی جگہ انتا سبحانکہ پھر گیارہ کی جگہ انی کونتو پھر بارہ کی جگہ من الظالمین تیرہ کی جگہ پھر دوستو آپ کو لا الہ الا پھر چودہ کی جگہ انتا سبحانکہ پھر اس کے بعد میں پندرہ کی جگہ انی کونتو پھر سولہ کی جگہ آپ دوستو آپ کو منتظالمید بس اسی چال کے ساتھ آپ کو جو ہے لکھ دینی ہے پھر اس کے بعد دوستو آپ کو جب آعاداد نظر آرہے ہیں وہ آعاداد بھی اسی چال کے ساتھ میں آپ کو پر کرنا ہے آپ نے آیت لکھی تھی اوپر اب نیچے کی طرف دوستو آپ کو ہیسے چالز کی شروع ہوتی ہے جو آداد ہے ایک کی جگہ آپ کو دوستو آپ کو ون فور سیون لکھنا ہے اور دو کی جگہ آپ کو لکھنا ہے ٹو فور سیون اور تین کی جگہ آپ کو لکھنا ہے تھیری فور سیون اور چار کی جگہ آپ کو لکھنا ہے ڈبل فور سیون پانچ کی جگہ دوستو جو ہے آپ کو فائیف فور سیون اور چھے کی جگہ جو ہے سکس فور سیون اور سات کی جگہ جو ہے سیون ایٹ فور سیون اور آٹھ کی جگہ دوستو جو ہے ایٹ فور سیون اور نو کی جگہ جو ہے آپ کو نائن فور سیون اور دس کی جگہ جو ہے دوستو آپ کو زیرو فائیف سیون اور گیارہ کی جگہ جو ہے دوستو آپ کو ون فائف سیون اور بارہ کی جگہ دوستو آپ کو جو ہے ٹو فائف سیون اور تیرہ کی جگہ فور فائف سیون اور چودہ کی جگہ جو ہے آپ کو دول فائف سیون اور پندرہ کی جگہ آپ کو سکس فائف سیون اور سولہ کی جگہ جو ہے آپ کو سیون فائف سیون دوستو پھر اس کے بعد میں ایک نقش اور موجود ہے اس کے اندر وہ بھی آپ کو اسی مثالی نقش کے ساتھ میں آپ کو پر کرنا ہے وہ شروع ہوتا ہے یہاں سے آپ کو تو ایک کی جگہ آپ کو دوستو آپ کو فائف زیرو ون لکھنا ہے اور دو کی جگہ آپ کو سکس زیرو ون اور تین کی جگہ آپ کو سیون زیرو ون اور چار کی جگہ جو ہے دوستو آپ کو ایٹ زیرو ون اور پانچ کی جگہ نائن زیرو ون چھے کی جگہ آپ کو زیرو ڈبل ون اور سات کی جگہ آپ کو تیرپل ون اور آٹھ کی جگہ آپ کو دوستو ٹو ڈبل ون اور نو کی جگہ آپ کو دوستو جو ہے آپ کو تیری ڈبل ون اور دس کی جگہ آپ کو فور ڈبل ون اور گیارہ کی جگہ دوستو جو ہے آپ کو لکھنا ہے فائف ڈبل ون اور بارہ کی جگہ دوستو آپ کو جو لکھنا ہے سکس ڈبل ون اور تیرہ کی جگہ دوستو آپ کو لکھنا ہے سیون ڈبل ون اور چودہ کی جگہ آپ کو لکھنا ہے ایٹ ڈول ون اور پندرہ کی جگہ دوستو جو آپ کو لکھنا ہے نائن ڈول ون اور سولہ کی جگہ دوستو آپ کو لکھنا ہے زیرو ٹو ون ٹھیک ہے دوستو اسی چال کے ساتھ میں جس طریقے سے منہ آپ کو بتا دیا بس اسی مثالی نقش کے ساتھ میں آپ کو اندر پور کر لینا ہے پہلے جو ہے دلائلہ اللہ عنہ تو سبحانہ کے ان نکوت میں ظالمین والا پور کرنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو ون فور سیون والا پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو تیسرا جو نقش لکھنا آپ کو فائف زیرو ون والا دوستو ایک نقش کے اندر یہ جو ہے تین نقش موجود ہیں الحمدللہ تین نقش جو ہے بہت بہترین مجنرب ہے آزمودہ اب دوستو آپ عمل کا طریقہ جو ہے آپ سن لیجیگا آسانی کے ساتھ میں آپ کو دوستو عمل کا طریقہ وہی رہے گا جو ریکوارمنٹ نقش لکھنے کی ہیں وہی ریکوارمنٹ ہر روز جو ہے دوستو آپ کو جو ہے کیا بولتے ہیں عمل کرنے کی رہے گی یاد رہے کہ دوستو آپ کو غریب غربہ میں صدقہ صرف ایک ہی بار کر دینا ہے مگر آپ کا جسم لیباس ہے نا اور جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا وہ ہر روز ضروری ہے آپ کا ہر روز بابوضو ہونا ضروری ہے نماز کی پاوندی ضروری ہے نماز کے بعد ہی جو دوستو آپ کو عمل کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد آپ کو عمل کرنا ہے اسی دن سے پہلے دوستو آپ عمل کر لیں اور پھر اس کے بعد میں دوستو آپ نقش بلانے ہیں عشاء کی نماز پڑھلنے کے بعد میں آپ کو دوسرا عمل کرنا دو ٹائم آپ کو عمل کرنا ہے چالیس دن کا دوستو عمل رہے گا الحمدللہ اگر آپ نے یہ تھوڑی سی محنت کر لی تو رب کے فضل سے اللہ نے چاہتا تو آپ کا آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی آپ کسی کے قرض نہیں رہیں گے اور آپ سے اگر کسی نے قرض اگر لے رکھا ہے تو اللہ کے فضل سے اس نقش کی برکت سے اور عمل کی برکت سے وہ آپ کا قرض یعنی کہ آپ کا کتنا بھی پیسہ ہو وہ جلد از جلد ادا کر دے گا اس عمل کی برکت سے رب تبارک و تعالی اس کے پاس ایسا سباب بنا دے گا تاکہ وہ آپ کا قرض ادا کر دے وہ عمل کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو بس بہت ہی آسان اور سمپل ہے یہی آیت آپ کو حسبون اللہ ونعمل وکیل جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے یہ آپ کو دوستو پڑھنی ہے چار سو پچاس مرتبہ پہلے آپ کو جو ہے دوستو گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے پھر اس کے بعد میں چار سو پچاس مرتبہ آپ کو حسبون اللہ ونعمل وکیل جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے پڑھنی ہے پھر اس کے بعد دوستو آپ کو جو ہے گیارہ مرتبہ آپ کو دروش شریف پڑھنی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو دوسرا عمل کرنا ہے جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے پہلے جو ہے دوستو آپ کو گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو جو ہے دوستو تین سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کونتو من الظالمین پھر اس کے بعد میں گیارہ مرتبہ دروش شریف مگر جو عشاقی نماز کا بات کا جو آپ عمل کریں گے آیتی کریمہ کا تو اس عمل میں جو ہے آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے سامنے ایک پانی کا پیالا رکھ لینا ہے اور چند چند لمحات کے بعد یعنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میں دوستو آپ کو اپنے ہاتھ کو جو ہے پانی کا اندر ڈیونا ہے اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر آپ کو مل لینا ہے اور پڑھتے رہنا ہے تین سو مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف پھر اس کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے تین سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کونتو من الظالمین پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے یاد رہے کہ صبح کا عمل پڑھنے کے بعد بھی آپ کو جو ہے نقش کے اوپر دم کرنا ہے اور جو ہے شام کا یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد کا بھی جو ہے آپ کو عمل پڑھ کر کے جو ہے نقش کے اوپر دم کرنا ہے دونوں عمل کی جو مقدار ٹائم رہے گا دوستو وہ چالیس دن کا رہے گا بلا ناغہ نماز کی پابندی کرنی ہے الحمدللہ جب آپ دوستو اس طریقے سے جب چالیس دن کا عمل کر لیں گے تو چالیس دن کا عمل کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو اس طریقے سے جو ہے آپ کو تعویز بنا لینا ہے اور بنانے کے بعد میں آپ کو گرین کلر کے تاگے کے اوپر تاگہ اس کے اوپر لپیٹ لینا ہے اور اپنے بازو پر باندھ لینا انشاءاللہ العزیز جب تک یہ آپ عمل نقش جب تک الحمدللہ یہ نقش جو ہے آپ کے پاس رہے گا بفضل باری طالعہ قرض کے غم سے بچے رہیں گے اور مطلوبہ یعنی کہ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہوگا الحمدللہ وہ بہت جلد آپ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے اور کبھی بھی کسی چیز کی آپ کو ضرورت لحق ہوگی تو رب تبارک وطالعہ پروردگار حالم اس کی ضرورت یعنی کہ جس کے پاس یہ نقش رہے گا اس کی ضرورت کو غیب سے پورا فرما دے گا الحمدللہ بہترین مجرب آزمدہ استعمال کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو کر پسند آئے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہماری جو محنت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے بٹن پر دبانا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دینا ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کی پریوار کے حفاظت فرمائیں السلام علیکم